موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن ربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم الدرس السالس عشر کا آغاز کریں گے الدرس السالس عشر تیرہما سبق ہے یہ اور یہ ہے پیج نمبر نائنٹی ون دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین ابیہ پارٹ ٹو ہم نے پیچھے چند اسباق میں فعل مزارے کے کنسپٹ اور اس کے ڈیفرنٹ فارمز کو اسٹیڈی کیا ڈیٹیل سے کیا ہم نے اس لیسن میں کوئی نیو کنسپٹ انٹروڈیوز نہیں کر آیا گیا ہے اس میں مزارے کی جو مختلف سیغے ہوتے ہیں مزارے کے جو ڈیفرنٹ فارمز ہیں یعنی واحد مذکر غائب واحد مونف غائب واحد مذکر حاضر واحد مونف حاضر واحد متکلم تو جو زمیریں ہوتی ہیں ہر سیغے کے ساتھ ان زمیروں کے بدلنے کے ساتھ فارم کیسے بدلتی ہے اس کی جو ڈیفرنٹ اسنادس ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسناد اسناد آف مبارئے اسناد کہتے ہیں کہ زمیر کے ساتھ ڈیفرنٹ پروناؤن کا ہم یوز کرتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ فارم جو بن کر آتی ہے ہمارے سامنے وہ ہوتی ہے اسناد اسنادہ یسنیدو اسنادن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے کنیکٹ کرنا یا جوڑنا تو یدہبو ہے آپ نے یدہبانی کر دیا تو اب اسناد بدل گئی یہاں جس کی وجہ سے سیغہ بدل گیا یعنی کہ آپ نے یہاں پر تصنیہ کا استعمال کیا تصنیہ مذکر غائب کا استعمال کیا تو تصنیہ مذکر غائب کی جب اسناد لگی تو سیغہ بدل گیا the form changed okay anyway so this is our revision lesson we will not study any new and different concept in this lesson we will be revising all the important information all the important concepts and grammatical theories which we have already highlighted in the previous chapters regarding the use of المبارے okay مذکر کی جو غائب کا جو سیغہ ہے واحد المفرد بولتے ہیں واحد کو سنگلر کو حامدن یدہبو حامد جاتا ہے یہ یدہبو ایک مثال ہے آپ یدہبو کی جگہ پر کوئی اورورب استعمال کر لیں حامدن یفعلو حامد کرتا ہے حامدن یاکلو حامد کھاتا ہے حامدن یشربو حامد پیتا ہے حامدن یفهمو حامد سمجھتا ہے حامدن یقرعو حامد پڑھتا ہے تو یہ سب کے سب مذکر ہیں اور مفرد ہیں اور غائب ہیں اب غائب کی جو پلورل فارم ہے وہ دیکھئے حامدن و علی و حاشم یدہبونا حامد اور علی اور حاشم یہ سب جاتے ہیں یدہبونا جاتے ہیں حامد گوز اور حامد is going اور حامد will go اور simply go تو اب آپ دیکھئے یہ جمع مذکر غائب ہو گیا حامدن یدہبو یہ واحد مذکر غائب ہوا اور حامدن و علی و حاشم کے بعد جو یدہبونا لگایا ہے یہ جمع مذکر غائب ہے قلورل فارم ہے اب غائب ہی کی معنیس فارم دیکھئے آمنت تدھبو آمنہ جاتی ہے آمنہ جا رہی ہے آمنہ جائے گی آمنت و مریم و زینب یدہبنا آمنہ اور مریم اور زینب جا رہی ہیں جاتی ہیں جائیں گی آمنہ مریم اور زینب are going or will be going or will go یا simply go اور آمنت تدھب آمنہ goes آمنہ will go اور آمنہ is going تو یہ غائب کے فارم ہوئے جناب یدہبو یہ واحد مذکر تھا اس کو پلورل میں جب کنورٹ کیا گیا تو یدہبو نہ ہو گیا اور تدھبو کی جو پلورل ہوئی وہ یدہبنا ہے اب دیکھیں مخاطب میں آئیے مخاطب کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کو جس کو آپ ڈائریکٹ سامنے سے ایڈریس کر رہی ہوں اسے کہتے ہیں مخاطب جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جس انسان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے والا ہوتا ہے مخاطب the person who we are addressing directly and who is in front of us that is مخاطب that is the second person and the one who is absent who is not in front of us اسے ہم کہتے ہیں غائب کیونکہ وہ غائب ہے ہمارے سامنے سے تو مخاطب کے دیکھئے مخاطب میں واحد مونس بھی دیکھئے اور واحد مذکر بھی دیکھئے اور جمع مذکر بھی دیکھئے اور جمع مونس بھی دیکھئے المذکر دیکھئے انت تدھہبو تو جاتا ہے انت تدھہبو تو جاتا ہے یا تو جائے گا یا تو جا رہا ہے ان تم تدھہبو تم سب جا رہے ہو تم سب جاؤگے یا تم جاتے ہو یہ سب معنی نکلیں گے اس کے نیچے دیکھئے المعنس یہ مخاطب واحد معنس ہے تم سب عورتیں جا رہی ہیں تم سب جا رہی ہیں تم سب جائیں گی یا تم سب جا رہی ہوں گی یا تم سب جاتی ہیں یہ مخاطب ہوا متقلم دیکھئے متقلم کہتے ہیں فسٹ پرسن کو جو آدمی خود بات کرتا ہے وہ خود متقلم ہوتا ہے آپ جیسے اپنے بارے میں کہیں میں جا رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں جا رہی ہوں میں کھا رہی ہوں تو you are talking about yourself so you are the first person تو تین پرسن ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو خود بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص جس سے آپ بات کر رہے ہیں سامنے وہ ہوا سیکنڈ پرسن یعنی کی مخاطب اور ایک تیسرا ہوا جسے ہم کہتے ہیں غائب وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن فسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن فسٹ پرسن is متقلم سیکنڈ پرسن is مخارب and تھرڈ پرسن is غائب دیکھیں متقلم کے دو سرے دیکھئے متقلم میں مذکر اور مونس برابر ہے یہ آپ کو کئی بار بتایا گیا تو انا ادھابو میں جاتا ہوں میں جاتی ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہی ہوں میں جاؤں گی میں جاؤں گا سب کے لئے استعمال ہے یہ نحنو ندھابو ہم سب جا رہے ہیں ہم سب جائیں گے یا ہم سب جا رہے ہوں گے ہم سب جاتے ہیں ہم سب جائیں گی ہم سب جاتی ہیں ہم سب جا رہی ہیں I go I will go We are going We will go We go یہ سب معنی اس کے بنیں گے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کی ہر ورب کے ساتھ یہاں یدھابو ہو یا تدھابو ہو یا یدھابو نہ ہو یا یدھاب نہ ہو یا تدھابو نہ ہو یا تدھاب نہ ہو یا جناب ادھابو ہو یا ندھابو ہو اس کے ساتھ ایک ضمیر لگائی انہوں نے اس ضمیر جہاں پر فائل کی طرح ہے تو اسی کے اعتبار سے فیل کو استعمال کیا گیا ہے چونکہ فیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فائل کے تابع ہوتا ہے ایکورڈنگ ٹو دی فائل ہوگا وہ تو دیکھئے اسناد بدلنے کے ساتھ ساتھ فیل کا جو سیغہ تھا اس کی جو فرم تھی وہ چنج ہو گئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سبق میں بنیادی طور پر جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ اسانیت کے ساتھ ڈیفرنٹ اسناد کے ساتھ ڈیفرنٹ فرمز اور جو سیغے ہیں جو شیپس ہیں ان کا اسٹیڈی کیا جائے گا اور سنٹنسز میں ان کی پریکٹس کی جائے گی تمارین دیکھیں نمبر ون آنے والے سنٹنسز کو کمپلیٹ کریں بیوضع الفعلی فعل کو رکھ کر یا فعل کو لگا کر فعل زہبہ کو لگا کر زہبہ فعل کو لگا کر یا رکھ کر نیچے کے جملوں کو کمپلیٹ کریں فی المزارے میں بعد اسناد ہیل الزمیر المناسب بائی یوزنگ ای وید ایپروپریئٹ پروناؤن یعنی زہبہ کو سٹرکلی آپ کو یوز کرنا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ سیغوں کو استعمال کرنا ہے اب دیکھیں جناب نمبر ون فی ای ساعتن الی الجامعتی یا عائشہ اب آپ کو یہاں پہ غور کرنا ہے کہ کون سا سیغہ استعمال کیا جائے اس کا تب جا کے یہ جملہ صحیح ہوگا تو یہاں پر ہے فی ای ساعتن الی الجامعتی یا عائشہ تو آپ کو استعمال کرنا ہوگا فی ای ساعتن اور زہبہ استعمال کرنا ہے آپ کو اسٹرکٹی تو تذہبینہ آئے گا تذہبینہ واحد مونس حاضر کتنے بجے تو یونیورسٹی جاتی ہے اے عائشہ اے عائشہ تو یونیورسٹی کتنے بجے جاتی ہے او عائشہ ایٹ وات ٹائم ڈو یو گو تو دی یونیورسٹی تو یہاں آپ نے تذہبینہ کا استعمال کیا یہ ہوا واحد مونس حاضر نمبر ٹو میں ہے اطلاب الی الملعب بعد الدرسی تو آپ کو یہاں استعمال کرنا ہے یذہبون اطلاب يذہبون الی الملعب بعد الدرسی طلباء سبق کے بعد پلیگراؤنڈ جاتے ہیں کھیل کے میدان میں جاتے ہیں الملعب کے معنی پلیگراؤنڈ تو اطلاب يذہبون the students go to the playground after the lesson after the class یہ يذہبون جو تھا یہ جمع مذکر غائب نمبر تری انا الی السوق یوم الجمعہ فقط یہاں پر آپ کو یوز کرنا انا اذہبو انا واحد متقلم ہے جو اس کے ساتھ ورب استعمال ہوگی فیل مزارے کی وہ بھی واحد متقلم میں استعمال ہوگی تو انا اذہبو الی السوق یوم الجمعہ فقط i go to the market on friday only only on friday یوم الجمعہ یوم الجمعہ یا استعمال ہوگا یوم الجمعہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یومہ یہ ظرف ہے ایڈورب عربک میں منصوب ہوتا ہے accusative case میں ہوتا ہے اور الہ السوقی میں السوقی پہ آپ نے کسرہ اس لئے استعمال کیا کیونکہ یہ مجرور ہے یعنی کہ جنیٹیو case میں اس سے پہلے preposition ہے this noun is preceded by a preposition and therefore it must be in a جنیٹیو case نمبر فور متہ لزیارت المدیر یا اخوان تو اب آپ کو یہاں use کرنا ہے متہ تذهبونا یا اخوان دیکھیں جن کو آپ address کر رہی ہیں وہ plural ہیں یعنی کہ جمع مذکر حاضر آپ کو چاہیے تو متہ تذهبونا لزیارت المدیر یا اخوان اے بھائیو اے بھائیو ڈریکٹر کی زیارت کی لئے آپ لوگ کب جائیں گے اے بھائیو اے بھائیو اے بھائیو یا اے بھائیو یا اے بھائیو واحد مونف اے بھائیو اے بھائیو دیکھو کا استعمال سیارت الوجرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹیکسی کیب تو آپ نے اسے یہاں پر دیکھ لیا کہ یہاں پر نحنو ہے تو ہم نے جو استعمال کیا وہ استعمال کیا نذهبو نحنو نذهبو نحنو نذهبو الیل جامعہ بسیارت الوجرہ نمبر نائن ابی الیل المصنعی فی ساعت العاشرہ ابی یذهبو الیل المصنعی یہاں پر نمیوس کرنا ہے یذهبو ابی یذهبو الیل المصنعی فی ساعت العاشرہ میرے والد دس بجے فیکٹری جاتے ہیں تو ایذهبو آپ کو یہاں یوس کرنا ہے اور نمبر ٹین اخواتی ایذهبنا الیل المدرسة بالحافلتی اخواتی کے بعد آپ کو یوس کرنا ہے ایذهبنا اخواتی ایذهبنا الیل المدرسة بالحافلتی میری بہنیں سکول بس میں جاتی ہیں یا بس کے ذریعے جاتی ہیں my sisters go to the school in a bus بالحافلتی in a bus دیکھئے اخواتی یذہبنا آپ نے کہا یہاں پہ دیکھئے فاعل جو سبجک ہے یہ پہلے آیا ہے اور ورب بعد میں اگر یہ ورب پہلے آتا تو اخواتی یذہبنا کے بجائے یہ تذہبو اخواتی آجاتا تذہبو اخواتی علی المدرستی بالحافلہ یہ رول آپ کو اچھی طرح سے بتایا جا چکا ہے اور علی المدرستی میں المدرستی پہ کسرا ہے زیر ہے کیونکہ یہ مجرور ہے جنیٹیو کیس میں ہے علیہ کی وجہ سے اور بالحافلتی میں حافلتی کی جو راؤنڈ تا ہے اس پر بھی زیر ہے کسرا ہے کیونکہ وہ بھی پریپوزیشن اس سے پہلے ہے تو یہ دونوں کے دونوں ناؤن مجرور ہیں جنیٹیو کیس میں ہیں بیکوز بوٹھ آپ دم آر پریسیڈیڈ بائی اپری پوزیشن آگے بڑھتے ہیں نمبر ٹو اکمل الجمل الاتیت بوضع فعل مدارع مناسب فی الفراخ کمپلیٹ دا فالوینگ سنٹنسز بائی پلیسنگ اور بائی پوٹنگ ان اپروپریئیت مدارع ورب in the blank یعنی آپ کو کیا کرنا ہے خالی جگہوں میں مناسب مدارع کے فیل کو لگا کر جملوں کو کمپلیٹ کرنا ہے جو نمبر ون تو آ آ کے بعد ہے اللغة العربیت یا سیدی آپ کو یہاں یوز کرنا ہے تعریف تعریف اللغة العربیت یا سیدی سر do you know Arabic language یا سیدی سر کے لئے یوز کرتے ہیں یا سیدی سر do you know Arabic language جناب کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں تو یہاں آپ نے تعریف کا استعمال کیا تعریف عرف عرف کے معنی جاننا to know نمبر ٹو نحنو کورت القدمی کل مسائن تو یہاں آپ کو یوز کرنا ہے نحنو نلعبو we play کورت القدمی فوٹبال کل مسائن each winning ہم ہر شام میں فوٹبال کلتے ہیں نلعبو کا ہم نے استعمال کیا یہاں پر فعل مبارئ نمبر تری افی مہاجع الجامعطی یا اخوانو اے بھائیو کیا آپ سب یونیورسٹی کے ہاستلز میں رہتے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے ہاستل نمبر فور تو یہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے تاجر لوگ اپنی دکانیں نو بجے کھولتے ہیں تو یہاں پر ہم یوز کریں گے کھولتے ہیں اور اگر یہی یعنی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے تجار یہ بعد میں آ جائے اور فعل پہلے لائیں تو ہم یفتحونا کے بجائے یفتحو سنگلر استعمال کریں گے اتجار یفتحونا دکاکینہم فی ساعت تاسعہ آگے بڑھتے ہیں نمبر فائیو المدرسو الدرس علی السبورتی تو یہاں پر ہمیں کہنا ہے یکتب المدرسو الدرس علی السبورتی دیکھیں یہاں پر جو ورد مناسب ہو وہی استعمال کرنا ہے ایسا ضروری نہیں کہ یدھبو ہی کو ہمیں استعمال کرنا ہے نہیں یدھبو ہی سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں جو مناسب ہو استعمال کرنا ہے البتہ وہ فعل مزارے ہونا چاہیے یکتب المدرسو الدرس علی السبورتی the teacher is writing the listen on the blackboard استاد سبق کو تختہ سیاہ پر لکھ رہے ہیں نمبر سکس اخوات حمزت اخوات حمزت یدرسنا بالجامعاتی حمزہ کی بہنیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں حمزہ سسٹرز are studying in university تو اخوات حمزت یدرسنا یدرسنا ہم استعمال کریں گے اور حمزت یہ غیر منصریف ہونے کی وجہ سے اس پر فتحہ ہے otherwise یہ حمزتی ہونا چاہیے تا مضابقلے ہونے کی وجہ سے نمبر سیون انا اقرأ القرآن کل صباح میں ہر صبح قرآن پڑھتا ہوں I study قرآن each morning I study قرآن this morning میں ہر صبح قرآن پڑھتا ہوں تو یہاں ہم نے یوز کیا اقرأ اس کے بعد تنزلو فی ای محبت تنزلو یا اخی اے میرے بھائی آپ کس اسٹیشن پر اتریں گے میرے بھائی تعریف سلاسہ لغات سلاسہ لغات یہ مضاب مضافلے کے بعد یہ منصوب ہوگا اس کے اوپر فتحہ کا استعمال کیا جائے گا نمبر ٹین من ایئی اضاعت الاخبار یا فتیات اے لڑکیو آپ کس ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتی ہیں from what ریڈیو اسٹیشن do you listen to the news oh girls تو یہاں پر من ایئی اضاعت کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے تسمعنا کس ریڈیو اسٹیشن سے آپ لوگ سنتی ہیں تسمعنا ہمیں استعمال کرنا ہے نمبر تین پر آئیے صحیح الجمل الاتیتا correct the following sentences آنے والے جملوں کو صحیح کریں نیچے دیئے گئے جملوں کو صحیح کریں نمبر ایک یا مریم اتعرف رقمہات فی المدیرت incorrect کہیے اس میں ہمیں استعمال کرنا ہے اتعرفینا اتعرفینا استعمال کرنا ہمیں اے مریم کیا تو ڈائریکٹر کا ٹیلی فون نمبر جانتی ہے کیونکہ آپ مریم ایک فیمنین ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہیں اس لئے آپ کو تعریفینا کہنا ہے اگر مریم کی جگہ پہ کوئی میسکولین ہوتا تو ہم تعریفی استعمال کرتے او مریم دو یو نو دیریکٹرز ٹیلی فون نمبر نمبر ٹو یدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرسی یہاں یدخلون کے بجائے یدخلو چاہیے کیونکہ یدخلو ورپ پہلے آگئی ہے اگر الطلاب پہلے ہوتا اور یدخلون بعد میں تو الطلاب یدخلون ہم کہہ سکتے تھے بلکہ وہی ہمیں کہنا تھا لیکن اب چونکہ یہ ورپ پہلے آگئی تو یہ سمولر ہوگی یدخلو الطلاب والفصل قبل دخول المدرسی the students enter the classroom before the teacher enters نمبر تری الطبیبات یخرجون من المستشفہ فی الساعت الواحدتی الطبیبات یخرجون کے بجائے یخرجنا چاہیے یخرجون یہ جمع مذکر غائب ہے اور حملانہ ہے جمع موننف غائب کیونکہ الطبیبات یہ موننف اور جمع ہے تو ڈاکٹر نیا ہسپیٹل سے ایک بجے باہر نکلتی ہیں یا ڈاکٹر نیا ہسپیٹل سے ایک بجے روانہ ہوتی ہیں تو طبیبات یخرجنا واو نہیں رہ گی اور جیم پہ ساکن یعنی کی جمع موننف غائب کا سغہ ہمیں استعمال کرنا ہے یہاں پہ بھی پرابلم ہے تجلس الطالبات ہمیں چاہیے تجلس الطالبات یہ یجلسنا اس وقت ہوتا جب ہم طالبات پہلے یوز کرتے تو تجلس الطالبات الجدد فی الصف الاخیر نئی طالبات آخری صف میں بیٹھتی ہیں فی الصف الاخیر at the last row the new students sit in the last row اس کے بعد ہے نمبر پانچ اے بھائیو آپ سب کہاں جاتے ہیں یہاں آئے گا اے بھائیو آپ سب کہاں جاتے ہیں یہ جمع موننف حاضر ہے اور ہمیں لانا ہے جمع مدکر حاضر اے بھائیو آپ سب کہاں جاتے ہیں او بردرز where are you going to نمبر سکس اختی یدرسو فی المدرسة تستانویتی میری بہن secondary school میں پڑتی ہے my sister studies in the secondary school تو اختی تدرسو چاہیے یدرسو غلط ہے یہ تدرسو چاہیے نمبر سیون مادہ تک تبونا یا بناتی یہاں چاہیے مادہ تک تبنا یا بناتی اے میری لڑکیو آپ سب کیا لکھ رہی ہیں oh my daughters what are you writing نمبر ایٹ مادہ تاکلین یا عباس اے عباس آپ کیا کھا رہے ہیں او عباس what are you eating تو یہاں تاکلین کے بجائے ہمیں use کرنا ہے تاکل مادہ تاکل یا عباس نمبر نائن نحنو اشرب القہوة کل صباح یہاں چاہیے نحنو نشرب القہوة کیونکہ نحنو ہے تو نشربو چاہیے جمع متکلم کا سغا ہم سب ہر صبح قہوة پیتے ہیں we drink coffee each morning نمبر ٹین پہ دیکھئے سترجعو ابی من الریاض فی الاسبوع القادم میرے والد اگلے ہفتے ریاض سے واپس آ جائیں گے تو سترجعو کی بجاہ چاہیے سیرجعو اور یہ جو سین آپ دیکھ رہی ہیں یہ حرف الاستقبال ہے یہ جب لگ جاتا ہے مزارے سے پہلے تو اس کو مستقبل کے لئے متعین کر دیتا ہے تو سیرجعو ابی من الریاض فی الاسبوع القادم my father will come from riyaz next week تو یہاں سترجعو کی بجاہ ہمیں استعمال کرنا ہے سیرجعو اس کے بعد دیکھئے جناب number four number four پہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں اسی طریقے کی چیز آپ کو دی گئی تھی اسی طریقے کا ایک نقشہ ایک چارٹ آپ کو دیا گیا تھا ماضی کے ساتھ بھی ماضی کی مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لئے کہ اس میں اصل فیل کون سا ہوتا ہے اور اس میں جو اسناد ہونے کے بعد کون علامت مزارے ہے اور کون زمیر ہے کون کیا ہے وہ یہ سب سمجھا رہے ہیں تعمل ما یلی think about the following یدہبو وہ جاتا ہے یہاں پر یدہبو کے ذریعے ساری مثالیں دی گئی ہیں آپ کو یہی تیاس کرنا ہے تمام وربز کے ساتھ تمام افعال کے ساتھ جو کی مزارے ہیں تو یدہبو میں یا جو ہے یہ حرف مزارے ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ مزارے کی چار علامتیں ہوتی ہیں مزارے کے شروع میں مزارے کسی بھی شکل کا ہوگا اس میں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف پہلے ضرور ہوگا اور ان چاروں کو کہا جاتا ہے علامات المزارے علامات المزارے مطلب مزارے کی علامتیں مزارے کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے بھی شکل کا ایک ہوتی ہے بھی شکل کا ایک ہوتی ہے مزارے کی ایک ہوتی ہے اس لیتر ہے تو یدہبو میں یا تو ہو گیا حرف المزارے مزارے کا حرف لیٹر جو کی علامات مزارے کہلاتا ہے اور ذہبہ ذہبہ میں جو ضمیر ہے وہ مستطیر ہے یعنی ذہبہ میں ہوا جو ضمیر ہے جس کے معنی ہوا وہ کے ہوتے ہیں وہ چھپی ہوئی ہے ضمیر وہ ظاہر نہیں ہے اور یدہبونا میں آپ دیکھیں کہ یا جو ہے یہ حرف المزارہ ہے یعنی حرف المزارے مزارے کو بتانے والا لیٹر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مزارے ہے پھر یدہبونا میں جو یہ واو ہے یہ فائل کو بتانے کے لیے ہے یدہبونا میں جو واو ہے یہ فائل کو بتانے کے لیے یعنی کہ یہ فائل ہے یہی جو ہے ضمیر بتاتا ہے گویا کی یعنی دے کا سنس دے رہا ہے ہم کا سنس دے رہا ہے وہ سب اور اس کے بعد جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علامت الرفع ہے علامت الرفع یعنی کی مرفوع ہونے کی علامت ہے آگے دیکھئے تدھبو تدھبو میں دیکھئے کہ تدھبو میں جو تا ہے یہ حرف المزارعہ ہے یعنی مزارعہ بتا رہا ہے کہ یہ ورب مزارعہ ہے یہ جو ذہبہ ہے اسی میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے یعنی ہیا کی ضمیر تدھبو میں ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے واحد مذکر غائب اور واحد مونت غائب چاہے وہ مازی ہو یا مزارعہ اس میں ہوا اور ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے یعنی کوئی ایکسٹرنل ایسا لیٹر نہیں ہوتا ہے جس کو یہ کہا جا سکے this is representing ہوا اور ہیا and in all other cases in all other forms in all other forms of مادی and مدارعہ there must be some letter in the structure or in the form of the verb that represents as pronoun آگے دیکھیں یدھبنا میں آپ دیکھیں یدھبنا میں یا جو ہے یہ حرف المدارعہ ہے یعنی یا کے ذریعے پتا چل لائے کہ یہ مزارعہ ہے اور ذہبہ اور یدھبنا میں یعنی ذہبہ کے ساتھ جو وہ نون لگا ہوا ہے یہ فائل ہے یعنی یہ فائل کا کام دے رہا ہے یعنی ہنہ بتا رہا ہے یہ ہنہ ہنہ یدھبنا وہ سب جا رہی ہے تذہبو تذہبو میں تا یہ حرف المزارعہ ہے یعنی مزارعہ کی علامت ہے مزارعہ والا لیٹر ہے اور جو تھی یہاں تذہبو میں جو زمین مستطیر ہے وہ انتہ والی زمین ہے دیکھیں یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یدھبو یدھبان یدھبونا یہ تو مکمل ہوا ہے تذہبو یعنی وہ جاتی ہے تو تذہبو یہ واحد مونت غائب کے لیے ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے تو جاتا ہے اس کے لیے بھی تذہبو ہم یوز کرتے ہیں تو گویا کی واحد مونت غائب اور واحد مذکر حاضر کا جو سیغہ ہوتا ہے دیکھنے میں سیم ہوتا ہے پونٹیکسٹ سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ واحد مونت غائب ہے یا واحد مذکر حاضر ہے تذہبونا دیکھئے تذہبونا میں تا حرف المزارعہ ہے یعنی مزارعہ کی علامت ہے اور پھر ذہبہ میں جب واو لگا دیا جاتا ہے تو یہ فائل کا کام کرتا ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ فائل ہے تو واو تذہبونا میں یہ فائل ہے اور نون یہ علامت الرفع ہے اصل میں فعل مذارع بھی یہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے اور ایکیوزیٹو کیس میں ہوتا ہے سلسلے میں ایڈوانس گریمر آپ کے سامنے آئے گی اسی کتاب میں ہی انشاءاللہ ہم اسی اس کو اسٹڈی کریں گے کہ مذارع پہ جو کچھ لیٹرس لگے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ ایکیوزیٹو کیس میں ہوتا ہے مذارع ایکیوزیٹو کیس میں ہونے کی وجہ سے جو علامت الرفع ہوتا ہے اس کو ڈراب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے تذہبینہ تذہبینہ میں جتہ ہے یہ حرف المذارع ہے اور پھر اس کے بعد ذہبہ کے بعد جو یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ فائل ہے اور یہ جو نون ہے یہ علامت الرفع ہے نون کیا ہے یہ علامت الرفع ہے یہ تذہبینہ مطلب جو ہے تو جاتی ہے یعنی تو ایک عورت جاتی ہے تذہبنہ تم سب عورتیں جاتی ہیں اس کے بعد ہیں تذہبنہ تو تذہبنہ میں یہ جو تا ہے یہ حرف المذارع ہے اور جو ذہبہ ہے اور اس کے ساتھ نون لگا ہوا ہے یہ فائل ہے سبجیکٹ ہے اس کے بعد ہے اذہبو میں جاتا ہوں اذہبو کے معنی ہوتے ہیں میں جاتا ہوں یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے تو اذہبو میں جو ہے علف جو ہے یہ حرف المذارع ہے حرف المذارع کہتے ہیں وہی مذارع کی علامت اور نشانی تو ذہبہ میں جو ضمیر ہے جو انہ کی انہ کی جو ضمیر ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے ہیڈن ہے اوکے اس کے بعد ہے ندھہبو ندھہبو کے معنی ہے ہم سب جاتے ہیں ندھہبو کے معنی ہے ہم سب جاتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوا کی حرف المذارع یعنی نون حرف المذارع ہے آپ کو بتایا گیا تھا اچھی طریقے سے کہ حروف المذارع چار ہیں تو دیکھئے اذہبو ندھہبو تدھہبو یدھہبو جتنے فارمز مذارع کے کہیں نہ کہیں وہ ضرور استعمال ہوا ہوتا ہے ہمیں صرف غور کرنا ہے اوکے تو ندھہبو میں جو نون ہے یہ ہے مذارعہ والا ندھہبو میں جو نون ہے یہ مذارعہ والا نون ہے اور اس میں جو زہبہ ہے اس کے اندر ضمیر مستطر ہے یعنی نحنو وہ ضمیر جو کی ریپریزنٹ کر رہی ہے نحنو کو اس کے اندر ہیڈن ہے تو اذہبو میں اور ندھہبو میں دونوں میں ہیڈن فيدن ہیں اذہبو میں انہ ہیڈن ہے اور ندھہبو میں نحنو ہیڈن ہے اذہبو جو ہم کہتے ہیں تو انفرکڈ اس کے معنی ہے میں جاتا ہوں میں جاؤں گا یا میں جاتی ہوں تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انا پروناؤن ہیڈن ہے اگر آپ انا ادھبو نہ کہیں تب بھی ادھبو کے معنی ہوتے ہیں میں جاؤں گا اور ندھبو میں ہم سب جائیں کہ چاہے نحنو کہیں یا نہ کہیں نحنو کہتے ہیں تو اچھی بات ہے اور نہ کہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے سیارت الوجرہ سیارت الوجرہ کے معنی ہوں گے ٹیکسی سفن کے معنی ہوتے ہیں کلاس پلورل صفوف اور اخیرن کے معنی ہوتے ہیں لاسٹ آخری یہاں یہ سبق مکمل ہوا ہے انشاءاللہ ہم جلدی اگلے سبق میں ملیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ